سبسکرائب کریں مسن ہدایت چینل کو اور بیل آئیکن کو لازمی دوائے ہماری لیٹسٹ ووڈیو پانے کے لئے مکمل ہوا پھر کہہ رہا ہوں لفظ دو ہیں اسلام تسلیم سے شروع ہوا عمل پر مکمل ہوا تسلیم کیا ہے عمل کیا ہے اسلام زلحشیرہ سے شروع ہوا غدیر پر مکمل ہوا زلحشیرہ تسلیم ہے غدیر عمل ہے سلوات بجے محمد اچھا زلحشیرہ کیا ہے اللہ جبریل کو آیت دیتا ہے کہ جبریل آیت لے کے جاؤ اور رسول اللہ کے پاس میں رسول اللہ سب کو بلا کے لاتے ہیں مگر ایسے نہیں بلا کے لاتے آیت محمد کے پاس آتی ہے محمد ابو طالب کے پاس جاتے ہیں آج میں بھی چار ابو طالب ہیں آیت محمد کے پاس جبریل لے کے آئے آیت ابو طالب کے پاس محمد لے کے گئے سمجھے آپ فرق کیا ہے جس کے پاس جبریل آئے تو لیں اسے محمد کہتے ہیں جس کے پاس محمد آئے تو لیں اسے ابو طالب کہتے ہیں نارہ دری حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے کیا بات ہے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے دین کا آغاز کرو دیکھیں رسول اللہ جب تک چھپتے تب تک کوئی جھگڑا نہیں تھا امین بھی تے یا صادق بھی تے جس دن کہا اللہ ایک ہے وہی سے جھگڑا شروع ہو گیا آپ بات سمجھ گئے جس دن صاحب کی بات شروع ہوتی ہے مہین سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں میرے لال اے میرے سیدے میرے سردار اے میرے بھتیجے اے میرے لال اے میرے نونہال اے میرے آقا اے میرے رسول آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں کہ میرا مشن اور میرا ویشن کہا بلکل آج سے گھر میرا ہوگا آج سے گھر میرا ہوگا دین تمہارا ہوگا خون میرا ہوگا پسینہ تمہارا ہوگا اولاد میری ہوگی اولاد میری ہوگی تعمیر کی بنیاد تمہاری ہوگی اے محمد سب کو بلاتا ہوں اور سب کو بلائیا پہلے کھلایا بعد میں سنایا لوگ تین دن کھا کے چلے گئے تب سے ڈیڑھ ہزار سال ہوگئے ہم نے ہمیشہ یہی کیا مگر دودھ کا جلا ہوا چھارج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے حضرت ابو طالب نے پہلے کھلایا بعد میں سنایا مجمع چلا گیا اب ہم پہلے سناتے ہیں سلواز بھیجتے آئیے محمد وآلہ محمد صاحب صرف دو لفظ پڑھیں گے بچو صرف دو لفظ پڑھیں گے اور تم لوگوں کے لئے آئیے میں کیا عرض کر رہا ہوں دین کیا ہے صرف دو لفظ ہے اسلام کیا ہے صرف دو لفظ ہیں تسلیم عمل ذلشیرہ غدیر ذلشیرہ کیا ہے سب کو بلائیا فرش بچھایا دیکھئے بکروں کی چاپیں کھلائیں تندور کی روٹی کھلائیں حضرت ابو طالب نے یہی تو کیا بھائی آپ یہ بتائیے بنو میا کے بھوکے خاندانی بھوکے خاندانی بھوکے بنو میا کو آتا کیا تھا مجھے بتائیے آتا کیا تھا پورے بنو میا کی ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ گواہ ہے انہیں صرف دو کام آتے تھے یا کھانا یا بھاگنا آٹے کی بوری کو دیکھ کے یہ بتوں کے سامنے سجدے میں جھک جاتے تھے اور میدان میں پہاڑ کے چوٹی کو دیکھ کے یہ اپنی ریس پکڑ لیا کرتے تھے یہ دو ہی کام جانتے تھے یا کھانا یا بھاگنا حضرت ابو طالب کے دسترخان سے جیسے ہی تندور کی روٹیوں کی خوشبو بڑھتی تھی بنو میا کے شکم کے جہنم بڑی تیز دکل بھلانے لگتے تھے کہ چلا جائے چلا جائے چلا جائے آپ نے دیکھا مگر پہلی تبلیغ کا میعار یہ ہوا کہ جب بھی آیت آئے فرش بچھاؤ لوگوں کو بلاؤ دعوت کھلاو حیغام سناؤ آج ڈیڑھ ہزار سال کے بعد انہی لوگوں نے حسین کی بغاوت میں تبلیغ کا انداز بدل دیا تبلیغ کرنا ہے بستر اٹھاؤ لوٹا دباؤ ازمی لو سرما لگاؤ گھر گر جاؤ چورہ ہے پھر چورہ ہے چورہ ہے تبلیغ ہو رہی ہے اب آپ سمجھیں ایک تبلیغ اسلام کی پہلی تبلیغ جو قرآن میں محفوظ ہے زلح شیرہ کی آیت آتی ہے جبریل لے کے آتے ہیں محمد ابو طالب کے پاس جاتے ہیں ابو طالب فرش بچھاتے ہیں دعوت کھلاتے ہیں تبلیغ کا پہلا میں یار یہ قیام ہوا کہ تبلیغ چورہے پہ نہیں ہوتی ہے فرش بچھا کے ہوتی ہے اب آپ سمجھیں اگر تبلیغ کے دو میار نظر آئیں تو دیکھ لو ابو طالب والا کون ہے طالبان والا کون ہے یہ دیکھو تبلیغ فرش پہ ہو رہی ہے یا چورہے پہ ہو رہی ہے سلوات بھجے محمد والا سمجھے آپ فرش ایزہ بچھانے والے اور ہیں بستر لے کے دوڑانے والے اور ہیں اب آپ سے میں ارز کر رہا ہوں دیکھیں یہ کیا ہے صرف دو لفظوں میں مجھے مجلس پڑھنی ہے بچوں یاد رکھنا دیکھیں دین کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ اسلام جب دو لفظوں میں ہے زلح شیرہ کے بعد غدیر پہ مکمل ہو گیا تو اب جھگڑا کس بات کا ہے جھگڑا اسی بات کا ہے کہ جو چیز مکمل ہو گئی وہ پھر سے دوسری ہوگی اس میں امنٹمنٹ نہیں ہوگا دیکھیں ایک مجلس مکمل ہو گئی ابھی خبلانے پڑھیں بہت اچھی مجلس پڑھیں اب یہ دوسری مجلس ہے آپ یہ نہ کہیے گا کہ وہی مولانا نے فضائل چھوڑ دیا تھا مسائب میں نے پڑھا نہیں میں پوری پڑھا رہا ہوں اور انہوں نے پوری پڑھی فضائل بھی پڑھے مسائب بھی پڑھے اب جو دوسری ہوگی وہ دوسری ہوگی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا اسلام کی ہسٹری غدیر میں مکمل ہو گئی علی کے زمانے میں مکمل ہو گئی اب اس کے بعد جو چلے گی وہ مسلمانوں کی تاریخ چلے گی بادشاہوں کی تاریخ چلے گی اور انگزیب کی تاریخ چلے گی جلال الدین اکبر کی تاریخ چلے گی اسلام کی تاریخ نہیں ہوگی جو غدیر تک ہے وہ اسلام جو غدیر کے بعد شروع ہوا وہ مسلمان اب آپ کہیں گے جھگڑا کس بات کا اسلام کو اسلام رہنے دیئے مسلمان کو مسلمان رہنے دیئے میں نے کہا اگر اپنی جگہ اسلام اسلام رہتا مسلمان رہتا تو ہم ہم رہتے آپ آپ رہتے لَكُمْ دِنَكُمْ وَلِيَدِينَ جھگڑا کس بات کا ملاوٹ جھگڑا ہوتا ہے بچوں ملاوٹ سمجھے آپ غدیر کے بعد سے یہ ملاوٹ وہ ملاوٹ ملوکیت کی ملاوٹ تخت کی ملاوٹ سلطنت کی ملاوٹ سمجھے آپ جمعہ کی نماز بدھ کے دن ہو گئی ملاوٹ نمبر تین صبح کی نماز چار رکات ہو گئی ملاوٹ نمبر چار سمجھے آپ ملاوٹ پہ ملاوٹ ملاوٹ پہ ملاوٹ ملاوٹ پہ ملاوٹ ارے کتنی ملاوٹ برداشت کرتا ہے زہرہ کلال حسین نے دس محرم سنکسوڑیر کا بس ختم اب کل جنگ ہوگی دودھ کا دودھ الڈ پانی کا پانی الڈ ملاوٹ